دوستو آج کی ہماری ویڈیو ماضی کے بہت ہی پیارے اور خوبرو نوجوان کے متعلق ہوگی جو نہ صرف اپنی ادھکاری کے وجہ سے بلکہ پی ٹوی کے سب سے خوبرو ادھکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سنجیدہ اور امدہ ادھکاری کرنے کے ماہر تھے جو اپنے کریکٹر میں اس قدر ڈھوپ جاتے کہ اس کو اپنے اوپر تاری کر کے اس میں امر ہو جانے کے صلیت رکھتے تھے بہت ہی نفیس اور دھیمے مزاج کے ورسٹائل ادھکار سید مزر علی صاحب سید مزر علی صاحب 1958 کو نازم آباد کراچی میں پیدا ہوئے خوبصورت اور گول مٹول چہرے کی وجہ سے مزر علی کو بچپن میں ہر کوئی گڑو کہہ کر پکارا کرتا تھا ابتدائی تعلیم وہی سے حاصل کی پھر گورنمنٹ کالیج کراچی سے گیجویشن کیا اس کے بعد نیڈی یونیورسٹیک کراچی سے انجیننگ کی ڈگری حاصل کی شاید آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سید مزر علی کا تعلق سر سید احمد خان کی فیملی سے تھا وہ سر سید احمد خان کے پڑ پوتے تھے بہت ہی پڑا لکھا اور سلجا ہوا خاندان جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر پاکستان کا نامور ادھکار بنے گا مزر علی کو پی ٹوی سینٹر کراچی میں ستر کی دہائی کی شروعات میں ڈراما رائٹر فاطمہ سوریہ بجیہ نے ڈراما سلطابیر میں مطارف کروایا جو کراچی ٹی وی سے پیش کیا گیا تھا جو تحریکیں پاکستان کے پسے منظر پر بنایا گیا تھا ڈراما کامیاب ہوا اور یہاں سے اس کے کامیاب دور کا آغاز ہوا کراچی پی ٹوی سینٹر سے مختلف ٹی وی ڈراموں میں ادھکاری کے جوہر دکھائے اگر مزر علی صاحب کے چند مشہور ڈراموں کی بات کی جائے تو ان کے نام ہے ڈراما سل افشان اروسہ انارکلی نوکر کے آگے چکر ہم بیچارے لوگ اور ذرا پیار سے 1995 کا ڈراما سل اب میرا انتظار کر جو ہیدر آباد کے پسے منظر پر بنایا گیا ایک کھیل تھا جس میں بشرا انساری بھی تھی اس ڈرامے میں مزر علی نے بہت سنجیدہ اور امدہ ادھکاری کی اور اسی ڈرامے میں جاندار ادھکاری کی بدولت عوامی سطح پر پذیرائی ملی شہرت کی بلندی پر جا پہنچے اور یہی ڈراما 1995 میں ورلڈ ڈراما فیسٹیول میں ایزے بیسٹ ٹی وی سیرل نومینیٹ بھی ہوا تھا جو کہ ایک عزاز کی بات تھی ڈراما سل قصہ نور الدین میں مزر علی نے بہت امدہ ادھکاری کی اور پی ٹی وی کراچی سینٹر کے بہترین ادھکار قرار پائے ڈراما سل شاہین میں بشیر بن حسن کا بہت امدہ رول لبھایا اسی طرح چاند میاں میں بھی بہت کامیابی سمیٹی ڈراما سل منجدار میں سید مزر علی کی ادھکاری دیکھنے کے لائق تھی سید مزر علی کو پی ٹی وی کا شہزادہ کہا جاتا تھا جو الجی ہوئے ان نفسیاتی نویت کے کرداروں کو بخوبی ادا کرنا جانتے تھے 1986 میں انہوں نے ایڈز پر بنائے گئے ایک ڈرامے میں شاندار ادھکاری کی ادھکاری کے علاوہ اردو عد اور شاعری سے بھی بہت گہری دلچسپی رکھتے تھے مشاعروں میں بھی بڑھ چٹ کر حصہ لیتے تھے اگر بات کی جائے سید مزر علی کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے اپنی فیملی میں شادی کی جس میں سے دو بچے پیدا ہوئے جن میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اس کے علاوہ پروڈکشن کے میدان میں بھی قدم رکھ چکے تھے آپ کا چہرہ انڈین ادھکار فاروق شیخ سے مشابت رکھتا ہے شاید بہت کم لوگ کو معلوم ہو کہ سید مزر علی نے ایک پاکستانی فلم میں بھی کام کیا جس میں نیلما حسن ان کی فلم ہیرمن تھی فلم تقریباً مکمل ہو چکی تھی لیکن ریلیز نہ ہو سکی سید مزر علی کا کہہ دیئے دو دھائیں سو بھی زائد عرصے پر محیط ہے پاکستان میں جب پرائیوٹ چینلز کی بھرمار ہوئی اور شاید مزر علی میں نئے چہرے متعریف ہوئے تو سید مزر علی بیک فوٹ پر چلے گئے پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بعد میں پچتاوے کا باعث پلا وہ فیصلہ تھا پاکستان کو چھوڑنے کا سید مزر علی نے پاکستان کو چھوڑا اور اپنی فیملی کے ہمراہ امریکہ شفٹ ہو گئے اور گمنامی کی زندگی گزارنا شروع کر دی اس چیز کا اطراف چند سال قبل ایک انٹرویو میں کیا کہ مجھے پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بلکہ ٹی وی ڈرامو کی پرڈکشن کرنی چاہیے تھی دوہزار تیرہ میں سید مزر علی کو دل کا دورہ پڑا اٹیک اس قدر شدید تھا کہ ایک لمبا عرصہ بستر پر پڑے رہے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ سید مزر علی کی پاکستان چھوڑنے کی ایک وجہ قبضہ مافیا تھا جنہیں اس کی پروپٹی پر قبضہ کر رکھا تھا جس کو چھوڑانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی اس کے بعد مزر علی ذہنی طور پر کافی میوس ہو چکے تھے جس وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے آج بھی امریکہ میں مقیم ہے اپنے بیوی بچوں کے ہمارا پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ہم سید مزر علی صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ لوگ آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کسی ٹی وی ڈرامے یا پروگرامے نہ بھی سہی کم از کم سوشل میڈیا پر تو آ سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ اپنے مطاہوں سے ملاقات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہمارے سوشل اکاؤنس اور ای میل ڈریسز دے دیئے گئے ہیں جس کے تھرو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ پاکستان کے ماضی کے نامور فنکاروں کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی کے نام سے پلی لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ سینکڑوں پرانے فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں سکرین پر آپ پاکستان لیجنڈ فنکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیو کا لنگ بھی اسی پلی لیسٹ جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی اس میں دے دیا گیا ہے جس کو لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں